رمضان بحیاتی شمع علم ماتی یا رب دعاتی تبال ہے عطول رمضان برحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيُ الْمُمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيُّ الْعَلِيمُ سن تین ہجری میں قریش غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے تین ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ ہم باہر نکل کر جا کر لڑیں گے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کر دفاع کرنا چاہئے غالباً پیشن نظر یہ ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہے نیچے مرد دس پہ دس لڑیں گے اور اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر پھینکیں گے بلہ وعلم لیکن آپ کی رائے یہی تھی عبداللہ ابن عبی جو منافقوں کا سردار تھا اور مدینہ کا سب سے بڑا رئیس تھا اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر لے کر لڑنا چاہئے اس کی دلیل یہ تھی کہ ہم یہاں کے رہنے والے سنز آف دو سوائل ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے اور جب بھی ہم باہر جا کر لڑے ہیں ہم نے شکست کھائی ہے لیکن صحابہ اکرام کی اکثریت خاص طور پر نوجوان صحابہ اور وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کے سامنے بدریین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارتیں کہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ ماف کر دئیے گئے تھی لہذا ان کا جوش و خروش یہ تھا کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے ہمیں تو شادت چاہیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور پھر زرہ پہن کر باہر تشریف لائے یعنی آرمنڈ کوٹ پہن کر کوٹ پہن کر آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر اعلان کیا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے تو یہ لڑائی جو ہے یہ احد کے میدان میں ہوئی اس لیے اس کو غزوہ احد یا جنگ احد کہا جاتا ہے اس صورت میں بھرپور تفسرہ ہے غزوہ احد پر تو فرمایا وَعِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ اور اے نبی جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے بٹھاتے ہوئے ایمان والوں کو جنگ کے مرچوں پر وَاللَّهُ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَاللَّهُ تَعْلَى سُننے والا جاننے والا ہے اِذْ هَمَّتْ تَعْفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْتَفْشَلَا خیال کرو یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ یعنی مسلمانوں ہی کے دو گھرانے ان کا کچھ دل میں کچھ تنگی محسوس ہوئی اور کچھ خوف سا محسوس کیا اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ان لوگوں کے پیچھے پیچھے جو عبداللہ ابن عبی کے کہنے پر تین سو افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے یہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب دو گروہوں میں نے تم میں سے حمد ہار دی وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مددگار تھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توقل کیا کریں بھروسہ کیا کریں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَدِلَّهِ نور کیجئے کہ تین سو افراد عبداللہ ابن عبی کے کہنے پر واپس چلے گئے کہ ہم تو خودکشی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی تو خودکشی کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم تو ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَدِلَّهِ اے مسلمانوں ہم بدر میں تمہاری مدد فرما چکے ہیں جب کم کمزور تھے فَتَّقُ اللَّهَ لَا عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ پس اللہ سے ڈروں شاید کہ تم شکر گزار بنو یعنی تا کہ تم شکر گزار بنو اِسْتَقُولُ لِلْمُمِنِينَ اے نبی جب مومنوں سے آپ فرما رہے تھے اَلَا يَقْفِيَكُمْ کیا یہ بات تمہارے لئے کافی نہیں اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے بِسَّلَاستِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ تین ہزار نازل کردہ فرشتوں سے بَلَا کیوں نہیں اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے وَيَاتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ حَادَ اور آپنے کافر تم پر اپنے اسی جوش میں يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَبِّمِينَ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں سے وَمَا جَعَالَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُمْ اور نہیں بنایا تھا اس فرشتوں کے اترنے کی خبر کو اللہ نے مگر تمہارے لئے خوش خبری وَلِتَتْمَئِنَّا قُلُوبُكُمْ بِهِ تاکہ تمہارے دل اس سے اتمنان پائیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ دِلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَقِيمِ اور مدد تو ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور کمالِ حکمت والا ہے لِيَقْتَعَ طَرَفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ تاکہ اللہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا اَوْ يَقْبِتَهُمْ یا انہیں زلیل کر دے فَيَنْ قَلِبُوا خَائِبِينَ پھر وہ لوٹیں ناکام ہو کر لَيْسَ لَكَ مِنَ الْعَمْرِ شَيُّنَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اس جنگ میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشحبری کے مطابق پہلے ہی حلے میں کفار کو شکست ہو گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہد کے میدان میں پہنچے تو آپ نے اہد پہاڑ کو اپنی پشت پر کر لیا یہ بڑی ایک ڈیفینسیو موو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سٹریجک مووز تھی لیکن اس کے بعد ایک درہ تھا اور پھر ایک چھوٹی پہاڑی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادگر دیکھ کر جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ یہ ایک ڈینجرس پوائنٹ ہے ایک خطرناک جگہ ہے اور اس درہ سے پیچھے سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے لہٰذا آپ نے پچاس تیر انداز مقرر کیے ان کا ایک امیر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ الٹ ہو گئے اور تم یہاں سے نہ ہلنا خواہ ہم شکست کھا جائیں سب کے سب شہید ہو جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچنے لگیں لیکن جب فتح ہو گئی اب اوپر والے جو پچاس تیر انداز تھے ان کے درمیان ایک اختلاف رائے ہوا ان تیر اندازوں نے کہا کہ بس اب جنگ ختم ہو گئی ہمیں جہاں سے نیچے اترانا چاہیے یہاں کھڑے ہونا کہ کیا تو کہے لیکن ان کی کمانڈر ان کے امیر نے ان سے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا لیکن ان کے ساتھیوں میں سے اکثر نے کہا کہ انہیں نے تو شکست کے صورت میں کہا تھا اب تو فتح ہو گئی ہے سیچویشن ہی بدل گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اب اپلیکیبل نہیں ہے لیکن ان کے امیر کی رائے یہی رہی اور ان کو منع کرتے رہے کہ نہیں تم یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ پینتیس ہفرات نیچے اتر گئے اور ادھر اس پہاڑ کے پیچھے حضرت خالد ابن بلید ایک گھر سوار دستہ لے کر کھڑے تھے اسی انتظار میں کہ یہ پہاڑی چھوڑے اور میں پیچھے سے حملہ کروں جو ہی وہ پینتیس افرات نیچے اتر گئے اور پندرہ افرات اوپر رہ گئے تو حضرت خالد ابن بلید اپنے گھر سوار دستے کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے نیچے سے تیر برسائے اور پندرہ میں سے چودہ افرات شہید ہو گئے صرف ایک آدمی بچا جس نے آ کر ساری تفصیل بتائی اب کیا ہوا کہ مسلمان جو مال غنیمتیں کٹھا کرنے میں مصروف تھے بلکل غافل ہو کر اور سمجھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی ان پر ایک دم حملہ ہو گیا تو وہ سنبھل نہیں سکے یہاں تک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخم آئے اور آپ پر غشی تاری ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ہیلمٹ کی کڑیاں پیوست ہو گئیں آپ کی رخصار کی ہڈی کا فریکچر ہوا آپ کے چہرے مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا اور آپ کے دنڈانے مبارک شہید ہوئے تو آپ کے زمانے میں مبارک پر یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جایا اے نبی آپ کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مربانی فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول کر لے اس لیے کہ وہ بلا شبہ ظالم تو ہیں اور دیکھئے وہی خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی تفیق دی کفر سے طائب ہوئے ایمان لائے اور پھر سیفن من سیوف اللہ کا خطاب آیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کہہ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاؤُ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاؤُ اور جسے چاہے گا اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا وَاللہُ غَفُرٌ رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو دگنا چگنا بڑھتا چڑھتا سودھ نہ کھاؤ سودھ مرکب وَتَّقُ اللَّهَ لَا لَكُمْ تَفْلِحُونَ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلح پاؤ وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ اُعِدَدْ لِلْكَافِرِينَ اور جہنم کی اس آگ سے دروں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَاتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اور اللہ اور رسول کا کہنا مانو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا الْا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِ اِنْ أَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اللہ اور رسول کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف لبکو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لئے وَجَنَّتِ اِنْ اور ایسی جنت کے حصول کے لئے اَرْضُح السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور وہ اللہ سے درنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وہ لوگ اللہ سے درنے والے کون ہیں الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وَالْقَازِمِينَ الْغَيْز اور غصے کو ضبط کرنے والے وَالْعَافِينَا نِنَّاس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے واللہ یحب الموسینین اللہ تعالیٰ نیکوں سے پیار کرتا ہے واللزین اذا فعلوا فاہشتا اور وہ جو جب کوئی بہیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں او ظلموا انفسا ہوں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں زکراللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فستغفروا لذنوبہم پھر اپنے گناہوں کی مخشش بخشش مانگتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے یہ بڑی دبردست بات ہے میں اور آپ کبھی ہاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کسی کو معاف بھی کر دیں تو دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی سلوک کرے اور تمہیں پتا چلے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا یہ کیا معاف کرنا ہوئے معاف تو واقعاً اللہ ہی کرتا ہے کہ پھر اس گناہ کا کوئی ریجیوڈیویل ایفیکٹ بھی باقی نہیں رہتا اور نہ صرف یہ بلکہ جو بدل اللہ سیعاتِ محسانات اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور اپنی حرکتوں پر وہ اسرار نہیں کرتے اڑتے نہیں برائیوں پر خاص طور پر مراد ہے یہاں وَهُمْ يَعْلَمُونَ جَانْتے بُجْتے ہوئے ہیں یعنی غلطی سے سہون جیس بات میں آ کر پھر ان سے ہو جائے تو بات دوسری ہے لیکن جان بوجھ کر وہ اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتُنْ تَجْرِمْ مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش کی شکل میں ہے وَجَنَّاتُنْ اور باغات تَجْرِم مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارُ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالِدینہ فِيهَا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے وَنِعْمَ عَجْرُ الْاَعْمِلِينَ اور کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحُنْ فَقَدْ مَسْسَلْ قَوْمَ قَرْحُمْ مِسْلُهُ مسلمانوں اگر لگی ہے تمہیں کوئی چوٹ احد میں فَقَدْ مَسْسَلْ قَوْمَ قَرْحُمْ مِسْلُهُ تو یقیناً لگ چکی ہے مخالف قوم کو چوٹ ایسی ہی بدر میں وَتِلْقَ الْاَيَّامُنُ اُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ دن ہیں جنہیں ہم پھراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور لے لے تم میں سے کچھ شہید وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ واللہ تعالیٰ ظالموں کو پیار نہیں کرتا وَلِيُمَحْسَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے چھانٹی کر دے ایمان والوں کی اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ مِتَا دے کافروں کو اَمْحَسِبْتُمْ اَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ مسلمانوں کیا تم سمجھ جو کہ جنت میں تاخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے نکالے نہیں ظاہر نہیں کیے لفظ ترجمہ ہوگا معلوم نہیں کیے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے ہمیشہ سے ہے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرائے کن کو اللَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرتے ہیں وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ اور وہ ظاہر کرے ثابت قدموں کو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ انْتَلْقَوْوْ اور یقیناً تم اس سے پہلے تمنا کیا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم نے موت کا سامنا کیا فَقَدْ رَائِتُمْوْهُ اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے وَانْتُمْ تَنْزُرُونَ اس حال میں کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے اعز کیا اس جنگ میں زخمی ہوئے اور ستر صحابہ شہید ہو گئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی نہیں دودھ شریک بھائی بھی تھے اور ہم عمر اور دوست بھی تھے بے حد صدمہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اور محمد نہیں ہیں مگر ایک رسول جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہوئی تو خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کا بھی سال ہو گیا ہے تو بہت سے صحابہ دل چھوڑ بیٹھے جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سرزنش ہو رہی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہی تو ہیں قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے اَفَئِمْ مَاتَ عُوْ قُتِلَ تو کیا بھلا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں اِن قَلَبْتُمْ عَلَا عَقَابِكُمْ تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤگے وَمَنْ يَنْقَلِ بَلَا عَقِبَيْهِ اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں پھر جائے فَلَا يَدُرُّ اللَّهَ شَيْعَ تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا وَسَجْعَزِ اللَّهُ شَاکِرِينَ اور اللہ تعالی شکر گزاروں کو بدلہ دے گا مَا کَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَا إِلَّا بِعْزْنِ اللَّهِ کسی شخص کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا کتابا موجلہ اور یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے وَمَا يُرِدْ سَوَابَ الْدُنِيَا اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے نُوتِهِ مِنْحَ ہم اسے اس میں سے دے دیں گے وَمَا يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَتِ اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے گا نُوتِهِ مِنْحَ ہم اسے بھی اس میں سے اس دنیا میں دیں گے وَسَنَجْزِ شَاکِرِينَ اور جلد ہی ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے وَقَعِيِّمْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے رِبیوں نے اللہ والوں نے جنگ کی فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصْحَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اس پر جو اللہ کے راستے میں انہیں پیش آیا وَمَا دَوْفُوا اور نَا کمزوری دکھائی وَمَا سْتَقَانُوا اور ناہی باطل کے سامنے دبے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالی ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا غْفِرْلَنَا دُرُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا اور نہیں تھی ان کی دعا مگر یہ کہ انہوں نے التجا کی رَبَّنَا غْفِرْلَنَا دُرُوبَنَا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا اور ہمارے کاموں میں زیادتی کو بخش دے جو ہمیں سے زیادتی ہو جائے حد سے گدر جائیں وَسَبْتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائے فَآتَاهُمَ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَا ثَوَابِ الْآخِرَةِ تو عطا فرمایا انہیں اللہ نے دنیا کا بدلہ وَحُسْنَا ثَوَابِ الْآخِرَةِ لیکن آخرت کا بدلہ بہت امدہ ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُوْسِنِينَ اور اللہ تعالی نیکوں کاروں کو پسند فرماتا ہے اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے یَرُدُّوْكُمْ عَلَا عَقَابِكُمْ تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لٹا دیں گے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اور تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ اثر میں اللہ تمہارا حامی ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ قَفَرُ الرُّوبَ انقریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے بِمَا عَشْرَكُوا بِاللَّهِ اس لیے کہ انہیں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانَ جس کے لیے اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں کی وَمَا وَاہُمُ النَّارِ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَبِيْسَمْ أَسْوَ الظَّالِمِينَ اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے وَلَقَدْ صَدَقُكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ یقیناً اللہ تعالی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اس تَحُصُونَهُمْ بِذْمِ جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے بے دریق بے دریق قتل کر رہے تھے حتی اذا فشل تم یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے وَتَنَازَا تُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے کمانڈ میں جھگڑا کیا یعنی یہاں مراد کون ہے وہ جو اوپر پہاڑی پر پینتیس افراد تھے جنہوں نے اپنے امیر کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا اور جھگڑا کیا وَعَصَيْتُمْ اور فائنلی امیر کی نافرمانی کی مِمْ بَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تو انہیں انٹرپیٹیشن کی لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اَصَيْتُمْ گُمْرَاد ہے وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی مِمْ بَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جو تمہیں پسند تھی یعنی فتح مال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ غزہ بدر کے بعد مالِ غنیمت کا قانون نازل ہو گیا تھا اب جو مال لوٹے اس کا نہیں تھا سارا مال جمع کیا جاتا تھا اور اس میں پانچویں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا تھا اور باقی جو مجاہدین میں ان میں تقسیم ہونا تھا لہذا وہ مال نہیں تھا بلکہ فتح تھی جس کا سورہ صف میں جا کے ہم پڑھیں گے وَأُخْرَةُ حِبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَطٌ قْرِيب اور دوسری چیز جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنْيَا تم میں سے دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اور تم میں آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں سُمَّا صَرَفَكُمْ أَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے وَلَقَدْ اَفْحَا عَنْكُمْ اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا وَاللَّهُ دُو فَضْلٍ عَلَى الْمُومِنِينَ اور اللہ مومنوں کے ساتھ بہت احسان کا معاملہ فرمانے والا ہے اِذْ تُسْعِدُونَ جب تم اوپر چڑھے جاتے تھے وَلَا تَلْبُونَ عَلَى اَحَدٍ اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے وَالْرَسُولُ يَدُوْكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّنَ اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں تمہیں غم پر غم پہنچایا لِكَئِلَا تَحْزَنُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ اس پر جو تم پر آن پڑے اللہ کی طرف سے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے سُمَّا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَادِ الْغَمِّ عَمَنَةً نُعَاسًا پھر اللہ نے تم پر اتاری غم کے بعد ریلیکس کرنے والی نیند اونگ ریلیکس کرنے والی اونگ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے اور ذرا ایک جھٹکہ آتا ہے اس سے انسان جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام پر ایک خاص احسان فرمایا کہ لڑتے لڑتے ان پر اونیں اونگ آئی اور ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسے احسان کا تذکرہ ہے پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد ریلیکس کرنے والی اونگ اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر شا رہی تھی اور ایک جماعت تھی جنہیں بے چین کر دیا تھا ان کی جانوں کی فکر نے وہ اللہ کے بارے میں نہق گمان کر رہے تھے ذنن جاہلیت والے گمان یہ قولونا اور کہہ رہے تھے کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ منافقین کہ جو موت کے ڈر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر واپس مدینہ چلے گئے تھے عبداللہ ابن عبی کی قیادت میں اب آپ غور کیجئے کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ اللہ کے پیغمبر اور آپ کے ساتھی شکست کھا کے آئے ہلاک ہو کے آئے وہی پر ہلاک ہو جائیں ختم ہو جائیں یا اکثر ناکامی کے بعد آئیں تو پھر ہم کہہ سکیں کہ کیا نہیں سی کہا نہیں تھا کہ باہر جا کے نہ لڑو لے لیا مدر تم نے لے جس وعد اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شکست ہو گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے اب ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ ابن عبی منافقین کا سردار رئیس المنافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اب وہ خم ٹھوک کر آیا میدان میں کہنے لگا کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے حصہ ہے یا اللہ کے رسول من من یہیں کرتے رہیں گے اے پیغمبر کہہ دو ان کو کہ فیصلے کا سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کچھ جو اپنی زبانوں پر نہیں رہا رہے آپ پر ظاہر نہیں کر رہے یقولونا کہتے ہیں لوکانا لنا ملن امر شیون اگر فیصلے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا ما قتلنا ہاہنا آج یہاں ہم قتلنا ہوئے پڑے ہوتے قل لوکنتم فی بیوتکم اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں ضرور نکل آتے وہ جن کے بارے میں قتل ہونا لکھا ہے اپنی قتل گاؤں کی طرف وَلِيَبْتَلِيَا اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالی جانچے جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تمہاری زبانوں پر نکل کر آئے یہ سارے حالات اللہ نے اس لئے پیدا کی ہیں وَلِيُّ مَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم سے اس روز جب آپس میں دو جماعتیں ٹکرائیں بلا شبہ ہلا دیا انہیں شیطان نے ان کے بعض آمال کی برسے جو انہوں نے کمائے تھے وَلَقَدْ أَفَلَّهُ عَنْكُمْ اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور تحمل والا ہے ٹولریٹ کرنے والا ہے یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اِدَادَ رَبُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب وہ صفر سفر پر نکلے زمین پر زمین میں اَوْ قَانُوا غُزًا یا وہ جنگ کرنے والے تھے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا تو نہ وہ ہلاک ہوتے اور نہ مارے جاتے لِيَجَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ تاکہ اللہ تعالی اسے ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دے وَاللَّهُ يُوشِ وَيُمِيد اور اللہ تعالی ہی زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے وَاللَيْن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ اور یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تم فوت ہو جاؤ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتُنْ خَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی مہرمانی تمہارے لئے بہتر ہے ان سب چیزوں سے او قتلتم یقین اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ لَيْلَلَّهِ تُو شَرُونَ دونوں صورتوں میں تم اللہ تعالی ہی کے حضور اکٹھے کر کے جمع کیے جاؤ گے پیش کیے جاؤ گے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ یہاں ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے خاص طور پر میرِ کاروان کے لئے کسی بھی مسلمانوں کی جماعت کے امیر کے لئے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ اس لیے کہ بنادی طوبہ وہ ایک وولنٹیر آرگنیزیشن ہے جو بھی کمرشل آرگنیزیشن ہے جہاں لوگ ایمپلائیز ہیں وہاں اچھا لگے برا لگے تکلیف ہو یا راحت ہو بہرحال انسان خوشی نہ خوشی اپنے باس کی بات مانتا ہے اس لیے کہ بہرحال اسے تنہا وہیں سے ملنی ہے لیکن جب کوئی انسان وولنٹیر آرگنیزیشن میں ہوتا ہے تو اس کے بڑے نخرے ہوتے ہیں کہ میں کسی سے لے کر نہیں کہا رہا میں تو الٹا کونٹریبیوٹ کر رہا ہوں اب ایسے میں لوگوں کا تعاون حاصل کرنا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون ہی حاصل نہیں کیا صحابہ اکرام آپ کے جان نسار بنے آپ پر اپنی جان نشاور کرنے والے بنے کیسے بنے اس پر بیان کیا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے ہے مہربانی کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے لینئٹ واقع ہوئے ہیں وَلَوْكُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ اور اگر آپ بھی رود ہوتے کوڑے مزاج کے ہوتے غَلِيظَ الْقَلْبِ یہ رقیقُ الْقَلْبِ ایک ہے نرم دل انسان کسی کی مصیبت پر وہ کنسرنڈ ہو جاتا ہے کسی کی مشکل کو سمجھتا ہے کنسیڈر کرتا ہے لحاظ کرتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل بھاراتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نرم دل انسان ہے رقیقُ الْقَلْبِ اور اس کا اُلُٹ کیا ہے؟ سخت دل غَلِيظُ الْقَلْبِ اور اگر آپ بھی رود اور سخت دل ہوتے لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں لہٰذا تین حکم دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے آنے والے سارے قائدین کو فافوانو لہٰذا اپنے ساتھیوں سے درگزر کیجئے ان کی غلطیوں کو اگنور کیجئے وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لئے اپنے رب سے بخشش مانگئے یعنی جب بھی کسی کمرشل ارگنائزیشن میں باوس اور سبورڈینیٹ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا سلوشن ایک ہی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے سبورڈینیٹ ان رائٹنگ معافی مانگتا ہے باوس سے تو پھر معاملہ رفضہ پہ ہوتا ہے اور گاڑی آگے چلتی ہے اس لیے کہ جو سروس رولز ہیں اُن میں پہلا رول بھی یہ ہے کہ باوس is always right اور پھر دوسرا رول کیا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے تو پھر refer to the first rule again اور وہ کیا ہے باوس is always right کیا کیا ہے باوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے غلطی کا کوئی صدور ہو ہی نہیں سکتا انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں اگنور کریں ان کی غلطی ہیں خامیوں کو تائیوں کو اور ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگیں اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھوٹ کے اپنی امت کے لئے دعائیں مانگتے تھے اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پینتیس افراد تھے غزوہ احد میں جو پہاڑی چھوڑ کر نیچے اتر آئے تھے ان کے خلاف کوئی discipline reaction نہیں ہوا انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی جب اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے حکم دے دیا تم بھی معاف کرو تو پھر واقعی معافی مل گئی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرَ اور ان سے معاملات میں مشورہ کیا کرو فیصلہ میں مشورہ کیا کرو یعنی یعنی اس سے بھی ان کو disqualify نہ کرو کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی لہذا ان سے مشورہ نہ کرو ان کی غلطی سے درگزر کرو ان کے لئے اللہ سے معافی مانگو اور ان سے مشورہ کرو اچھا مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو confuse کر دیتی ہے ایک آدمی self centered آدمی ہے وہ خود ہی سارے فیصلے کرتا ہے اس کے ذہن میں planning ہوتی ہے وہ سیدھا اس پر چلتا ہے غلط ہو یا صحیح ہو اس کو confuse نہیں ہوتا لیکن جب وہ چار آدمیوں سے مشورہ کر لیتا ہے تو اس کے سامنے پانچ آرہا آ جاتی ہیں ایک اس کی اپنی اور چار جس سے ان نے مشورہ کیا ہے confuse ہو جاتا ہے اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ کرو لیکن جب تم کسی رائے تک پہنچ جاؤ استخارہ کرلو اللہ سے دعا کرو کہ میرے دل میں صحیح رائے جو ہے وہ ڈال دے تو فائضہ عظمتہ جب تم ریزولیوٹ ہو جاؤ جب تم ایک رائے تک پہنچ جاؤ تو فیصلہ کرو اس کے مطابق فتفکل علاللہ اور اللہ پر بھروسہ کرو اس لیے کہ جب مختلف آرہا ہوتی ہیں سامنے تو ایک رائے دیتا ہے کہ ایسا کرلے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں اس میں یہ خطرہ ہے وہ کہتا ہے ایسا کرلو تیسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں اس میں یہ problem کھڑی ہو جائے گی تو انسان confuse ہو جتا ہے فیصلہ کرنے والا تو کہا اللہ پر بھروسہ کرو کمی بیشی کو اللہ تعالی خود سنبھال لے گا فتفکل علالہ تو اللہ پر بھروسہ کر ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالی تفکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اینسرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہارے مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا وئی اخذلکم اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا فمن ذل لذی انسرکم من بعد ہی تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا وعلاللہ فل یتوکل المومنون اور مومنوں کو تو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وما کانا لنبینا یغلہ اور کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے وما یغلل یاتب ماغ اللہ یوم القیامہ اور جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن لے کے آئے گا جو بھی خیانت اس نے کی ہوگی سمت وفا کل نفس اما کا ثبت پھر بھرپور بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کی کمائی کا وهم لا یزلمون اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی فمنتبہ رضوان اللہ تو کیا بھلا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اللہ کو خوش کرنا چاہا اس جیسا ہو سکتا ہے جو واپس آیا اللہ کا غضب اس کا غصہ لے کر اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان سب کے درجے ہیں اللہ کے ہاں اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر جب اس نے مبوس فرمایا اٹھایا ایک پیغمبر خود انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُمْ مِنْ قَبْلُ الْعَفِضُ الْعَالِ مُبِينَ اور یقیناً اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے اَوَلَمَّا أَصْحَابَتْكُمْ مُسِيبَتُن اور اے مسلمانوں کے آج جب پہنچی تمہیں کوئی مصیبت قَدْ أَصْحَابْتُمْ تو پھر کیا ہوا قَدْ أَصْحَابْتُمْ مِسْلَئِهَا یقیناً تم پہنچا چکے دشمن کو بدر میں اس سے دگنی مصیبت تو تم کہنے لگے قُلْ تُمْ اَنَّا آدھا یہ کیسے ہوا قُلْ هُوَمِنْ اِنْفُسِكُمْ اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ سب تمہارے اپنی طرف سے تھا اگر تم اوپر پہاڑی پر کھڑے ہوئے میرے نبی کی انسٹرکشن کو فالو کرتے تو پھر ایزا نہ ہوتا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِدْ قَدِيرُ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَمَا أَصْحَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ اور جو کچھ بھی تم پر بیتا اس رو جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کی حکم سے تا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس لیے کہ اللہ تعالی مومنوں پر کھول دے یعنی مومنوں کو پتا چل جائے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور منافقوں کو بھی پتا چل جائے کہ سب کچھ اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ اور ان سے کہا گیا تَعَالَوْ منافقوں سے کہا گیا تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَوِدْفَعُو کیا ہو اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو قَالُوا لَوْ لَعْنَمُ قِتَالًا انہیں کہا تو اگر ہمیں واقع پتا ہوتا پتا ہو کہ یہ واقع جنگ ہے لَتَّبَعْنَاكُمْ تو ہم ضرور تمہارے تمہاری پیروی کرتے تم تو خودکوشی کرنے کے لیے جا رہے ہو هُم لِلْقُفْرِ يَوْمَ اِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِمَان وہ اس روز ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے يَقُولُونَ بِيَفْوَائِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ اور وہ اپنے موہوں سے تو وہ بات کہہ رہے تھے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَّا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ کو خوب خوب علم ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے تھے دلوں میں اللَّذِينَ قَالُوا لِيَخْوَانِهِمْ وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا وَقَادُوا اور خود بیٹھے رہے لَوْ عَتَاؤُونَ مَا قُتِلُوا اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے قُلْ فَدْرَوُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَعُوتِ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم اپنے سے موت کو پرے ہٹا کے دکھاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو وَلَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا اور ہرگز ہرگز نہ سمجھو انہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں مرے ہوئے بَلْ اَحْيَاؤنَ عِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں فَرِحِينَ بِمَا عَتَاهُمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بہت خوش ہیں اس پر جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُو بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور خوشی مناتے ہیں ان کے بارے میں جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے سے اللہ خوفنَ عَلَيْهِمْ کہ نہیں ہوگا ان پر بھی کوئی خوف وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَرْنَا وَغَمْگِينَ ہوں گے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَتِمْ مِنْ اللَّهِ وہ خوشی بناتے ہیں اس نعمت کی نعمت پر جو اللہ نے ان پر کی ہے وَفَضْلِنْ اور عنایت کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُعْدِيُ عَجْرَ الْمُومِنِينَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عجر کو ضائع نہیں کرے گا اللَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَرْرَسُولِ مِنْ بَادِ مَا عَسْحَابَهُمُ الْقَرْحُ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پوکار پر لبیگ کہی اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھا یعنی غزوہِ حود میں صحابہ بری طرح زخمی تھے لیکن جب اللہ کے رسول نے انہیں پوکارا تو وہ اٹھ کڑے ہوئے اور اللہ کے رسول کی پوکار پر لبیگ کہی ہے ان کی تعریف ہو رہی ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَتَقَوْوا عَجْرٌ عَظِيمٌ ان میں سے نیکوں کاروں کے لیے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں بہت بڑا عجر ہے اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ وہ کے جن سے جب لوگوں نے کہا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جقیناً لوگ لوگوں نے جمع کر لیا ہے بہت بار لشکر لشکر تمہارے مقابلے کے لیے فَخْشَوْهُمْ پَسْ اُن سے ڈرُو فَزَادَهُمْ اِمَانًا پھر وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اس بات نے اور زیادہ ان کو بڑھا دیا ایمان میں وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِيبَ الْوَكِيلُ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَتِ مِنَ اللَّهِ پھر وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے فضل لے کر لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءُنْ نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اور انہیں اللہ کی رضا کی پیروی کی وَاللہُ ذُو فَضْلِ عَظِيمُ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے بے شک یہ شیطانی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُونِي پس مت ڈرو تم ان سے بلکہ ڈرو مجھ سے ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو وَلَا يَحْزُنْكَلَّذِينَ يُسَارِوْنَا فِي الْكُفْرِ اور وہ لوگ جو کفر میں بہت زیادہ اچھل کود بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ تمہیں غم زیادہ نہ کریں اِنَّهُمْ لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيْعَ یقیناً وہ اللہ کا کچھ بھی بگار نہیں سکتے يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ يَجَالَ لَهُمْ حَزَّمْ فِي الْآخِرَتِ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہنے دے فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے بے شک وہ لوگ کے جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خریدا ہے لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيْعَ وہ اللہ کا کچھ نہ بگار سکیں گے فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے ایک تکلیف دے عذاب ہوگا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ اور ہرگز نہ سمجھے کافر اَنَّمَا نُمْ لِلَهُمْ خَيْرُ اللَّهُ عَنْفُزِيمٌ کہ ہم جو ڈھیل انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے لئے بہتر ہے اِنَّمَا نُمْ لِلَهُمْ لِيَزْدَادُ وَإِثْمَا ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور ان کے لئے توہین آمی زلط دینے والا عذاب ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَرَ الْمُومِنِينَ عَلَى مَا عَنْتُمْ عَلَيْهِمْ اور نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اسی حال پر جس پر تم ہو حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ التَّيِّبُ یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِيَاكُمَ الْغَيْبِ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں خبر دے غیب کی وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِي مَنْ يَشَعُو ہاں وہ اپنے رسولوں کو میسے جسے چاہتا ہے وہ پسند کر لیتا ہے اور اس کو جو بھی خبر دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ پس ایمان لاؤو اللہ اور اس کے رسولوں پر وَإِن تُومِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے فَلَكُمْ عَجْلٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہوگا وَلَا يَحْسَبَنَا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور مت خیال کریں بخل کرنے والے اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے ہوا خیر اللہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ ان کے لیے وہ شر ہے سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان قریب انہیں اسی مال کے طوق پہنائے جائیں گے قیامت کے دن وَلِلَّهِ مِّرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین و آسمان کی میراس اللہ ہی کی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ عَغْنِيَاءُ یقین سُن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں سَنَكْتُبُوا مَا قَالُوا ہم لکھ لیں گے ان کی باتوں کو وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍ اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا نَاحق وَنَقُولُوا اور ہم ان سے کہیں گے زُوكُوا عذابَ الحریک چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ ذَارِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کا نتیجہ ہے وَانَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ اَحِدَ إِلَيْنَا وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے اللہ نُمِنَّ لِلْرَسُولِن حَتَّى يَاطِينَ بِقُرْبَانِن تَاكُلُهُ النَّار کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی ایسے رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس کوئی قربانی لائے جس کو آگ کھالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عبری سے قبل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آڈیو ویئر ہوئے کرتی تھی جب بھی کوئی قربانی دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور اگر اللہ اس قربانی کو قبول کر لیتا تھا وہ آگ آ کر اس قربانی کو جلا کے راک کر دیتی تھی جس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول ہو گئی اور آگے ہم وہ واقعہ پڑھیں گے حابیل اور قابیل کا حضرت آدم کے دو بیٹوں کا دونوں نے قربانی کی ایک نیک آدمی تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہو گئی تو وہ کیسے بتاتے اللہ کہ قربانی قبول ہو گئی اس لیے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی ایک شولہ آتا تھا کہ جو اس قربانی کو جلا کے بھسم کر دیتا تھا اس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول ہو گئی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننے کے بہانے ان میں سے ایک بہانہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم کسی ایسے رسول کو نہ مانے جو ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس کو آگ کھا جائے اے پیغمبر ان سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے قبل ایسے بہت سے رسول آئے بہت سے وعدی نشانیوں کے ساتھ اور ایون وہ نشانی بھی جو تم کہہ رہے ہو فَلِمَا قَتَلْتُمُوْهُمْ پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا ان کنتم صادقین اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو فَإِن قَذْبُوْكَ پھر اگر اس کے باوجود وہ آپ کو جھوٹا قرار دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ قُذِبَ رُسُولُمْ مِنْ قَبْلِكَ سُوْوَٹْ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا ان کو جھوٹا کہا گیا جَاؤُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وہ نبی کے جو واضح دلیلیں صحیفیں اور روشن کتابیں لے کر آئے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَعُوت ہر شخص موض کا مزہ چکھنے والا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اور یقیناً قیامت کے دن تمہیں پورے پورے عجر دیے جائیں گے فَمَنْ زُحْزِيَا عَنِ النَّارِي وَوْتُقِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا اللہم جلنا منہم اللہ تعالی منہم شامل فرمائے فَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے لَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یقیناً تم آزمائے جاؤگے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں وَلَا تَصْمَعُنَّ مِلَى الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا عَدًا قَسِيرًا تو اے مسلمانوں تم ضرور سنوں گے اہلِ کتاب کی طرف سے اور مشرقوں کی طرف سے بہت سی عذیت دینے والی باتیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے دھرتے رہے فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَظْمِ الْعُمُورِ تو جان لو کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِسْحَاقَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَّاسِ وَلَا تَقْتُمُونَهُ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب سے پخصہ وعدہ لیا کیا وعدہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَّاسِ کہ تم اس کتاب کو ضرور لوگوں کے سامنے وعدہ کرو گے بیان کرو گے وَلَا تَقْتُمُونَهُ اور اس خود چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ وَرَعَذُهُرِهِمْ لیکن انہوں نے اس وعدے کو اپنے پسے پشھ ڈال دیا وَاشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے بہت تھوڑا معافضہ لے لیا فَبِي سَمَا يَشْتَرُونَ تو بہت ہی برا ہے وہ بدلہ یا وہ قیمت جس کے عوض وہ اس کو بیچ رہے ہیں لَا تَحْسَبَنَا لَّذِينَ يَفْرَهُونَ بِمَا آتَوُ ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اپنے کیے پر بڑے خوش ہو رہے ہیں وَيُحِبُّونَا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْرَلُوا اور چاہتے ہیں کہ ان کاموں میں بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہ ہو ایسے بہت سے محرمان آج بھی ہوتے ہیں کریڈٹ لینے والے آج کی زبان میں آج کی معورے میں کہتے ہیں کہ خام خا کریڈٹ لینے والے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمْمَفَادَةِ مِنَ الْعَذَابِ ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے وَلَهُمْ عَذَابُنْ عَلِيمُ ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ایکی ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اِنَّ فِي خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں لا آیات بڑی نشانیاں ہیں لِعُلِ الْعَلْبَابِ دل والوں کے لیے اقل مندوں کے لیے سینسبل لوگوں کے لیے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں ایک تو علامہ اقبال کی شاعری ہے ایک علامہ اقبال کے لیکچرز ہیں وہ خالص فلسفے کی زبان میں گفتگو ہے ان لیکچرز کے انٹرڈکشن میں علامہ لکھتے ہیں کہ ایکزیسٹنس آف گارڈ کینوٹ بی پروڈ با ٹیلیولوجیکل کاسمولوجیکل نین آنٹیولوجیکل آرگومنٹس کہ لوجک کے منطق کے مختلف طریقوں سے اللہ کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا اگر کہا جائے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے پھر اسی وصول کو اپلائی کرو اللہ کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے وہ اللہ نہیں ہے جس کا پیدا کیا جائے ختم ہوگی دلیل ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو اس کائنات کا مقصد اللہ تعالیٰ ہے پھر اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے تو پھر علامہ خود ہی وہاں پر سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیسے ثابت کیا جائے پھر وہ فماتے ہیں کہ ماضی قریب تک ہمارے تصوف کے حلقے بڑے مضبوط تھے اور وہ زندہ تھے لیکن اب کچھ عرصے سے وہ سوتے بھی خوشک ہو چکے ہیں وہ چشمہ بھی پانی نہیں دے رہے خوشک ہو گئے تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیسے ثابت کیا جائے تو پھر انہیں انہی آیات کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے یہ طریقہ بتاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات پر غور کرو دیکھو اس کائنات کو اور یہ دیکھو کہ کیا یہ حادثہ ہے اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنیمکس جب بھی کوئی مومنٹس بغیر کسی پرسن بہائنڈ کے ہو جو اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائیڈ بینگ نہ ہو تو وہ مومنٹ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی لیکن یہ جو آرڈرلی کائنات ہیں یہ حادثہ نہیں ہو سکتا یعنی مادی تصور کیا ہے جس کو علامہ اقبال ہی نے ابلیس کی مجلس شورا کے پہلے مصر میں بیان کیا ہے ابلیس کی زبان سے یہ اناثر کا پرانہ کھیل یہ دنیا یہ دوں کہ یہ جو ڈیرسوں کے قریب ایلیمنٹس ہیں نائٹروجن ہے پٹاشیم ہے سوڈیم ہے فاسفورس ہے کلورین ہے یہ سب کیا ہیں یہ ہمیشہ سے موجود ہیں اناثر اور ان اناثر میں ایکشنز اور ری ایکشنز ہوتے رہے اور اس سے یہ کائنات موجود میں آگئے ایسا نہیں ہو سکتا قدم قدم پر اگر ہم دیکھیں کہ اولاد ضرورت ہے ایک مرد کی لیکن وہ اکیلہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا اب اللہ تعالی نے اس کا جوڑا جو ہے وہ عورت کو بنایا ہے اور عورت کا جوڑا مرد کو بنایا ہے عورت بھی تنہا اولاد پیدا نہیں کر سکتی it cannot be an accident کہ بھائی accident جو ہے عورت پیدا ہو گئی جس کے اندر پوری پوری صلاحیت ہے مرد کے نطفے کو پروسس کرنے کی اس کے سمام کو پروسس کرنے کی اور اس کو ایک پورے بچے کی شیپ دینے کی اور پھر اس کو ایک خاص بک پر تیار کر کے ڈیلیور کرنے کی it cannot be an accident سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا ماں تم نون کہ تم کیا ٹپکاتے ہو صرف ایک گندے پانی کی بون آنتم تخلقونہو امنہن الخالقون کیا اس بون کو تم ایک بچے کی شکل میں کنورٹ کرتے ہو بناتے ہو یا ہم اس کے بنانے والے ہیں obviously انسان کو تو پتا بھی نہیں کہ وہ اندر کیا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں لیکن وہاں پورا ایک پروسس جو ہے وہ ہو رہا ہے اور پھر اس میں بچہ جو ہے بقیدہ develop ہو رہا ہے it cannot be an action مجھے اقبال نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریخی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلای یا نوائے انقلاب کون لائے کھینچ کر پچھم سے بادے سازکار خاق یہ کس کی ہے کس کا ہے نورِ آفتاب دے خدایہ یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں تو یہ سارا کا سارا جو نظام ہے کہ اب ہمارا جو علم کہتا ہے کہ پاکستان میں جو بارش برس رہی ہے لیکن پورے انڈین سب کانٹینٹ میں اس کے بخارات خلیج بنگال سے اٹھتے ہیں اوپر جاتے ہیں پھر ہوا انہیں دھکیل کر کوہ مالیہ کی طرف لے کے جاتی ہے کوہ مالیہ سے ٹکرا کر پھر وہ اوپر اٹھتے ہیں اور پھر وہ انڈو پاک سب کانٹینٹ کے اندر وہ بارش برساتے ہیں تو کیا یہ حادثہ ہو سکتا ہے ہر کس میں ہو سکتا ہے تو آسمان اور زمین کے تخلیق اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا وہ دیکھیں ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے پورے سال کا اور آپ ٹیسٹ کر لیجئے کہ جو طلوع افتاب کا وقت اس ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے یعنی پندرہ سال تو میں دیکھ رہا ہوں پندرہ سال سے اس ٹائم ٹیبل کو میں دیکھ رہا ہوں کوئی فرق نہیں اور پتہ نہیں اس سے بھی کتنے سال پہلے کا ہے محمد رحمہ اللہ حیات تھے یہ انہی کا تیار کیا ہوئے ٹائم ٹیبل ہے اور ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے لیکن یہ ٹائم ٹیبل جوں کا تو ہے تو یہ ایکسڈنٹ نہیں ہے یہ کائنات اور رات اور دل کا یہ نظام یہ حادثاتی طور پر نہیں چل رہا ایک حساب کتاب سے چل رہا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ سے آپ نہیں چل رہا اس کا چلانے والا ہے اور وہ کون ہو سکتا ہے وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے اور میرا مالک ہو سکتا ہے اس کیے کہ اس پورے عظام کے ساتھ میری زندگی وابستہ ہے انسان کا سونے کا نظام جاگنے کا نظام پھر بارشوں کا نظام فصلوں کے پکنے کا نظام اب یہ اپریل کا مہینہ ہے اور یہ ایک زندگی کی کٹائی کے دن ہے اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برساتا ہے پہلے بارشیں ہوتی ہیں اور فصل جو ہے وہ پھر خوب اس کا دانہ موٹا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوپ نکالتا ہے جس سے وہ دانہ جو ہے وہ سوختا ہے اور پھر فصل کٹائی کے قابل ہوتی ہے اور پھر ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں ہے یہ نظام یورپ میں عام بارشیں ہوتی ہیں لیکن مارچ کا مہینہ وہ بارشیں نہیں ہوتی اور ساری سپراؤٹنگ جو ہے وہ پودے جو سب خوشک ہوئے پڑے ہوتے ہیں وہ مارچ کے اندر وہ پھوڑتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہلہاتے ہوئے سب درخت بن جاتے ہیں یہ ایکسینٹ نہیں ہے آیت کہتی ہے نشانی کو نشانی کیا ہوتی ہے ایک ایسی چیز کے جو انسان کی انفرمیشن میں اضافہ تو نہیں کرتی لیکن اسے دیکھ کر کچھ اور یاد آ جاتا ہے میں اپنی عرباری کی صفائی کر رہا تھا تو وہاں سے مجھے ایک کتاب نظر آئی دسویں جماعت کی میری کتاب کتاب کھولی تو اس سے بڑی عورت سے بہت سے یادیں جو ہے مل گئیں کوئی استاد یاد آ گیا کوئی کلاس فیلو یاد آ گیا کوئی واقعہ یاد آ گیا یہ کیا ہے یہ نمبچپن کی نشانی دوست کی نشانی والد مرہوم کی نشانی تو یہ علم میں اضافہ نہیں ہوتا انسان کا ذہن کسی اور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ دانہ جو گندم کا میں نے کھایا ہے یہ میں نے تو نہیں اگایا میں نے یا میری طرف سے کسان نے تو صرف بیج جو ہے وہ گویا تھا اس کو پھاڑا کس نے اس سے پودا کس نے نکالا ایک پودے میں سات 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 دانے کس نے پیدا کیے میں نے نہیں کیے کوئی اور ہے جو میرا بندوبست کر رہا ہے یہ پانی جو میں پی رہا ہوں یہ خلیج بنگال سے کوئی میرے لئے اٹھا کے لارہا ہے اور برسارہ آئے تو یاد آ جاتا ہے وہ کون ہے اچھا یاد کیا ہے سورت آراح میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسمانی وجود سے پہلے جب ہماری روحیں بنائیں تو ان کی ایک اسیمبلی کال کی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے ایکسپوز کیا اور تعرف پوچھا ان سے کیا میں تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا آقا تمہارا لارڈ نہیں ہوں قالو بھلا تو ہم سب کی روحوں نے کہا یا سنڈی واقعی تو ہمارا رب ہے شہیدنا ہم گھائی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہمارے بڑے باپ ذاتوں نے شرک کیا تھا ہم تو جب سنکی اولاد تھے لہذا ہمارا قصور کوئی نہیں تم مجھے دیکھ رہے ہو مجھے پہچان رہے ہو اور مجھے اپنا رب مان رہے ہو اس کو مت بولنا تو یہ ہے کہ جب انسان اس کائنات میں آسمان و زمین کی تخلیق کو رات اور دن کو آگے پیچھے آنے کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے یہ تو وہی رب معلوم ہوتا ہے اس سارے نظام کو بنانے اور چلانے والا جس کو میں نے دیکھا تھا وہ خوبیوں والا تھا اس میں کوئی نقص نہیں تھا کوئی عیب نہیں تھا کوئی خامی نہیں تھی کوئی قوتائی نہیں تھی وہ کسی کا موتاج نہیں تھا انڈیپیننٹ تھا تو وہ یاد آ جاتا ہے اگلا سٹیپ کیا ہے اب اس کو یاد رکھنا اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا یہ بھی نوٹ کر لیجی جو فَمَا لِعُلِ الْأَلْبَاب الباب دل کو کہتے ہیں اور قرآن مجید میں جا بجا آئے گا قلب منیب قلب سلیم صحیح سلامت دل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا اگر انسان کا دل پرورٹ نہ ہو گیا ہو مسخ نہ ہو گیا ہو اس کی حید تبدیل نہ ہو گئی ہو اس میں رجوع ہو اس میں انعابت ہو اس میں خلوص ہو اس میں اخلاص ہو اس میں سچائی ہو تو پھر انسان ان نشانیوں کو اپریشیئٹ کرتا ہے آگے جاکہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو انسان کو ان نشانیوں کو اپریشیئٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر وہ سارے فیکٹرز پورے ہو جائیں تو انسان اپنے رب کو پوری طرح پہچان لیتا ہے وہ جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اللہزینہ یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاماً کھڑے ہوئے باقعوداً اور بیٹھے ہوئے وعلاجنوبہم اور اپنی کربٹوں میں یعنی لیٹے ہوئے جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے وہ اسے یاد کرتا ہی رہتا ہے ایک بچہ اس پر بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں سائیکل لوں اپنی والدہ سے کہتا ہے مجھے سائیکل لے دیں والد سے کہتا ہے والد کے دوت سے کہلواتا ہے چچا سے کہتا ہے مامو سے کہتا ہے خالہ سے کہتا ہے مجھے سائیکل لے دیں مجھے سائیکل لے دیں اس کو کھڑے بیٹھے سائیکلی کے خیال آتا رہتا ہے چلتے چلتے وہ سلپ لگاتا ہے شن کر کے کہ جیسے میں سائیکل چلا رہا ہوں تو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَقْقَرُنَا فِي خَلْقِ سَمَابَاتِ بَلَرْتِ اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا اے ہمار رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا با مقصد ہے اور جون جو انسان غور کرتا ہے تحقیق کرتا ہے تو اس ندیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا مقصد میں ہوں یعنی ایک عام لے مین بھی غور کرے گا تو وہ دیکھے گا رات بھی میرے کام آ رہی ہے دن بھی میرے کام آ رہا ہے سورج بھی میرا خادم ہے چاند بھی میرا خادم ہے ہوائیں بھی میرے لئے چل رہی ہیں دریا بھی میرے لئے بہر رہے ہیں اور جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ بھی کس ندیجے تک پہنچی ہے کہ اس تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے ہر دو عالم خاک شد تا بس نقش آدمی اے بھار نیستی از قدر خود ہوشیار بھار شد کہ انسان جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کی کریم میں ہوں اس کائنات کا کلائمیکس میں ہوں یعنی اینیمل ورلڈ میں سب سے اوپر کون ہے موسٹ ای ورڈ اینیمل جو ہے وہ انسان ہے تو یہ ساری کائنات میرے لئے بنی ہے اگلا سوال یہ ہے کہ پھر میں کیوں بناوں گا نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا کہ انمت دنیا خلقت لکم یقین ہے دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے وانتم خلقتم للاخرہ اور تم آخرت کے لئے پیدا کیے گئے ہو تو یہ دن سبح اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ویتفک کرونا فی خلق السماوات اب چونکہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے سب کچھ جاننے والا ہے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے تو غور و فکر کا حاصل کیا ہے جب وہ اس کائنات میں دیکھتے ہیں مخلف چیزیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا رولر اس کا بادشاہ اس کا حاکم اللہ ہے تو یہاں پر جو نیک ہیں ان کو نوازہ نہیں جا رہا جیسا کہ نوازہ جانا چاہیے اور ظالموں کو پکڑا نہیں جا رہا جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری زبانوں پر کیا آتا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں نہیں پوچھنے والا ہے لیکن یہ جو انسان کو اللہ تعالی نے زندگی عطا کی ہے اس میں عدل کرنا ممکن ہی نہیں ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے بڑا آدمی اور ایک گن لے کر بازار میں آ کر بیس آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ پکڑا جائے اگلا سوال یہ ہے کہ اس پر ایسا مقدمہ قائم کیا جائے کہ عدالت کے سامنے اس کو ثابت کیا جائے کہ یہی مجرم ہے فرسکیلی یہ بھی ہو گیا اور مطلم ثابت بھی کر دیا گیا عدالت کیا کرے گی اس کو پھانسی کی زیادہ دیتی کی زیادہ زیادہ جج صاحب فیصلے میں لکھ دیں گے کہ بیس دفعہ پھانسی دی جائے لیکن بیس دفعہ پھانسی مانا اسے کوئی مانی نہیں ہے پہلی دفعہ جب اس کو پھانسی آئے گی تو ختم ہو جائے گی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جج صاحب جو ہیں وہ یہ لکھ دیں کہ جنرل پرویم شرف کو اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کو گسیڑ کا لائے جائے اور شہر میں اس کی لاش لٹکائی جائے لیکن سزا تو نہ ہوئی پھر بھی وہ تو مردہ لاش ہے جو مرضی کر لے اپنا دل خوش کر لے سزا نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے اور ایک شخص کو جس نے بیس آدمیوں کی جان لی ہے اس کو بیس دفعہ مرنے کی تکلیف دے مارے پھر زندہ کرے مارے پھر زندہ کرے مارے پھر زندہ کرے اور پھر بیس آدمیوں کا قاتل صرف بیس آدمیوں کا قاتل نہیں ہے وہ کموں بیش بیس عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے کموں بیش وہ پچاس ساٹھ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے اور بیوائیں اور یتیم یہ اس معاشرے میں کیا کیا کچھ کرنے والے ہیں ان سب کا ذمہ دار بھی وہ ہے جو تصور قیامت کا قرآن مجید دیتا ہے اس میں ان کو سزا مل سکتی ہے اس شتو تو اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کے تخلیق پر اور پکار اٹھتے ہیں اے ربنا ما خلقتہ حضا باطلا اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا سبحانک تو اس سے پاک ہے اس سے ابو ہے فقن عذاب النار پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ربنا انکمان تدخل النار فقد اخذیتہو ربا یقینا جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا وہ تو بس اس کو تو تو نے زلیل کر دیا رسوہ کر دیا فما لظالمین من انسار اور ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا یہاں تک ایمان بالآخرت جو ہے اپنے غور و فکر سے اس نے حاصل کر لیا اب اگلا سٹیپ کیا ہے ایمان بررسالت اب ایمان کی اسطلاح یہاں پہلی دفعہ آ رہی ہے اس لقوع کے اندر پہلا کیا تھا نشانی اللہ کو پہچان لیا غور و فکر سے آخرت تک پہنچ گیا لوجیکلی اب ایمان بالرسالت ہے اصل ایمان ربنا اننا سمیعنا منادین اینادی لیل ایمان اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے کیا منادی کر رہا تھا ان آمنوا بی ربکم کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ فآمننا تو ہم ایمان لے آئے ربنا فاغفر لنا ظروبنا تو اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے وَكَفِّرْ أَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور ہٹا دے دور کر دے وَتَوَفَّنَا مَا عَلَىٰ بَرَار اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے یہ آج جی کی بات ہے کہ ہم نیک نہیں ہیں تو ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے دے ربنا وَآتِنَا مَا وَابْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِك اور اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے وَلَا تُخْسِنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اور ہمیں قیامت کے دن زلیل نہ کرنا رسوہ نہ کرنا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاد بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر فرما لی اَنِّ لَا اُوْدِئُ عَمَلَ عَمِلِمْ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ اِنَّا وَنْسَا اس لیے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت بعد ہکم میں بعد تم ایک دوسرے میں سے ہو اگر تم مرد ہو تو ایک ماں کے بیٹے ہو اور ایک بیٹی کے باپ ہو اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ کسی باپ کی بیٹی ہے اور کسی بیٹے کی ماں ہے تو بعد ہکم میں بعد تم ایک دوسرے میں سے ہو فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِيمِ یہ جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِيمِ اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے وَاُوذُوا فِي سَبِیلِي اور انہیں میرے راستے میں تکلیف پہنچائی گئی ستائے گئے میرے راستے میں وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور انہیں جنگ کی اور مارے گئے لَوْ كَفِرَنَّا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ میں ضرور بے ضرور ان کی گرابرائیوں کو ان سے دور کروں گا وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ اور ضرور انہیں داخل کر کے رہوں گا ایسے باغات میں تجریف من تحت الانہارو جن کے نیچے نہریں بیتی ہوگی سواب من اندللہ اللہ کے پاس سے ایک بدلے کے طور پر وَاللَّهُ اِنْدَهُ حُسْدُ السَّوَاب اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے لَا يَغُرْنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُ بِلِ بِلَادِ یعنی وہ جو بات علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں کہی تھی کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ ہر آدمی کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ضرور سوچتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے اس کے نبیوں کے ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لیکن تندست ہم ہیں دنیا میں بے عزت ہم ہیں ہے کیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں لَا يَغُرْنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفْرُ فِي الْبِلَادِ اے پیغمبر کافروں کا زمین پر کھلے عام چلنا پھرنا آپ کو کچھ دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ ہمارے فیوریٹ ہیں نہیں مَتَعُن قَلِيل یہ تھوڑا سا بھرتنے کا سامان ہے جو بھرت رہے ہیں سُمَا وَا مَا وَا هُمْ جَهَنَّم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِيسَ الْمِحَاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِمِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے رہنے بہتی ہوں گی ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے نُزُلَمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کے پاس سے ان کی مئمان نوازی ہوگی وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارُ اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت امدہ ہے بہتر ہے وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بَمَا اُنزِلَا إِلَيْكُمْ وَمَا اُنزِلَا إِلَيْهِمْ خَاشِئِنَا لِلَّهِ بے شک اہلِ کتاب میں سے یقیناً وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وَمَا اُنزِلَا إِلَيْكُمْ اور اس پر جو اے مسلمانوں تمہیں طرف نازل کیا گیا وَمَا اُنزِلَا إِلَيْهِمْ اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا خَاشِئِنَا لِلَّهِ اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرتے ہوئے لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیشتے اُلَيْكَ لَهُمْ عَجْرُونَ مِنْدَ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہیں جن کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اِنَّ اللَّهَ السَّرِعُ الْحِسَابُ بِشَكَ اللَّهِ تَعْلَى جَلْدْ حِسَابُ چُکَانے والا ہے يَا اَيُوَ اللَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُو وَصَابِرُو وَرَابِتُو اے ایمان والو صبر کرو دھٹے رہو وَصَابِرُو اور صبر میں دشمنوں سے بازی لے جاؤ مقابلے میں صبر کرو وَرَابِتُو اور جڑے رہو رابِتُو کا دوسرا ترجمہ کیا ہے رباط الخیل سے جو سورة انفعال میں آیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں خوب تیار رکھو وَرَابِتُو اپنی تیاری دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر وقت رکھو وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے لڑتے رہو لَاَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَجُكِلْ